ہیلو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سٹوڈنٹس آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سی بی ٹی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کمپیٹر بیس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے مغلائتن انویسٹی کا آن لائن اگزام کس طریقے سے ہوتا ہے یہ آج ہم آپ کو پورا ویڈیو بنا کر بتائیں گے مغلائتن انویسٹی کو تئیس چوبی سیشن کے لیے آن لائن موڈ کا اپروول مل گیا تھا مغلائتن انویسٹی کے اب اگزام سٹارٹ ہیں تو اگزام سے پہلے یونیسٹی موک ٹیسٹ کرواری ہے سٹوڈنٹس کے لیے سوڈیٹ سٹوڈنٹس کو فائنل اگزام والے دن کوئی پروبلم نہ ہو موک ٹیسٹ کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا سوڈیٹ آپ چیک کر پائیں لیکن یہ لنک کچھ سمیہ کے لیے ہے ایکسپائر ہو جائے گا سوڈیٹ ویڈیو کے مادہم صاحب دیکھئے کہ پورا اگزام کس طریقے سے ہوتا ہے آپ پہلے اگزام کے لنک پر جاتے ہیں اگزام کے لنک پر جانے کے بعد میں آپ کو اپنا نیم ڈالنا ہوتا ہے آپ کا رئیسٹیشن نمبر یعنی کی انڈولمنٹ نمبر ڈالنا ہوتا ہے پھر آپ کو اپنی ڈیٹو پر ڈالنی ہوتی ہے یہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو سٹارٹ ایسسمنٹ پر کلک کرنا ہوتا ہے سٹارٹ ایسسمنٹ پر آپ کلک کرتے ہیں تو نیکسٹ پیج اوپن ہو جاتا ہے جتنی بھی exams کی terms and condition ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو agree کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے پڑھ کے terms and condition کو آپ کو اس کو agree کرنا ہوتا ہے agree کرتے ہیں تو start now کا آپ کے سامنے option آ جاتا ہے آپ start now پر click کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اپنا paste deduct کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ paste آ گیا ہے paste اس طریقے سے آتا ہے then پھر آپ کو proceed کر دینا ہوتا ہے آپ کا اس کے اندر photo کھشتا ہے security reasons کی وجہ سے میں face کو فیلال hide کر دے رہا ہوں اس کے بعد دیکھیں آپ کا time اس میں start ہو جاتا ہے total 3 hours کا exam ہے پہلا session start ہو گیا آپ کے سامنے پہلے session میں دیکھیں 10 questions ہیں per question 2 numbers کا ہے یعنی کی پہلا section جو A ہے وہ 20 number کا ہے آپ کو اس پر tick کرنا ہوتا ہے جو بھی answer آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس پر آپ tick کرتے رہتے ہیں third number fourth number ابھی ہم اندازے سے tick کر رہے ہیں ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ test کس طریقے سے آپ کا ہوتا ہے صرف ہم آپ کو process guide کر رہے ہیں then پھر یہ 8 number 9 number 10 number یہ جب ہم کر دیتے ہیں کرنے کے بعد میں دیکھئے دو option آپ کی سامنے آتے ہیں next section اور submit جلتی سے بھی submit نہیں کرنا آپ کو اگر آپ سیدھا submit کر دیں گے تو آپ کا صرف ایک ہی section رہے گا آپ کا صرف 20 number کا paper ہو پائے گا آپ fail ہو جائیں گے تو next section پر آپ click کریں گے next section پر click کرتے ہیں تو 20 section آپ کے سامنے open ہو جاتا ہے اس میں 8 question ہے per question اس میں 5 number کا ہے تو section B کے اندر 8 question ہے آپ کے سامنے ہیں اب کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاہیتا ہوں دیکھئے آپ کے سامنے اس کے اندرے question پوچھا گیا ہے what is a computer and how does it work explain اب آپ چاہو تو اس کو type کر کے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کی بوڑا آیتا ہے جب آپ اس پر click کرتے ہیں اور اگر آپ چاہو تو paper بھی اگر آپ لکھنے میں زیادہ comfortable ہو تو آپ paper بھی لکھ سکتے ہیں اور take a photo کر کے بھی upload کر سکتے ہیں اور اس photo کا pdf بنا کر بھی آپ اپنی file کو upload کر سکتے ہیں تو دونوں طریقے ہیں آپ کو اس کا answer کرنے کا آپ type کر کے بھی کر سکتے ہیں اور آپ pdf بنا کر بھی upload کر سکتے ہیں تو دیکھئے پورے آپ کو اسی طریقے سے یہ section کو complete کرنا ہوتا ہے آپ اس section کو اس طریقے سے complete کریں گے تو جتنے بھی questions ہیں آپ کریں گے کرنے کے بعد میں آپ دوبارہ سے سب سے last میں نیچے کی طرف آپ آ جائیں گے اب دیکھئے پھر سے ایک option دیا ہوا ہے next section پر آپ جاتے ہیں یا پھر آپ submit کرنا چاہتے ہیں submit نہیں کرنا ہے next section میں آپ کو جانا ہے total 3 section ہے اس mock exam کے اندر جب آپ final exam دیتے ہیں تب ہی بھی آپ کو 3 ہی option ملتے ہیں 3 ہی section آپ کے پاس میں رہتے ہیں اب اس کے اندر تھوڑا زیادہ آپ کو کرنا ہوتا ہے 10 marks کا each ہے اور 4 question اس میں آپ کو کرنے ہوتے ہیں section 3 کے اندر اس میں بھی same وہی process ہے دیکھئے آپ کو type بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس میں لکھ کر answer کو photo لے کر بھی upload کر سکتے ہیں یا پھر اس کا pdf بنا کر بھی آپ upload کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ جائیں گے اور last میں اپنے سارے answer ساپ کر دیں گے اب اس کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ آپ back نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ کو reach check کرنا ہے تو آپ back file جا سکتے ہیں section A بھی دیکھ سکتے ہیں section B بھی دیکھ سکتے ہیں back جانا چاہے تو آپ جا سکتے ہیں آپ کو directly submit نہیں کرنا نیچے آپ جائیں گے نیچے جانے کے بعد میں دیکھئے اگر آپ چاہے تو section A کی طرف بھی جا سکتے ہیں last میں آپ کو section 3 کی طرف جانا ہے section 3 کی طرف آپ گئے پورا اپنے paper دیکھ لیا اچھے سے اس کے بعد میں آپ کو submit کر دینا ہے students بہت سمیہ ہیں آپ کو کرنے کے لیے پورے 3 گھنٹے کا سمیہ university دیتی ہے window آپ کے سامنے چل رہی ہے last میں جب آپ شور ہو جاتے ہیں کہ بھی آپ کا exam اچھے طریقے سے ہو گیا آپ نے دے دیا ہے then پھر last میں آپ کو submit کرنا ہوتا ہے submit جب کرتے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے ایک ایسی window آ جاتی ہے اس کا screen shot آپ لے کے رکھ لیں because online exam ہے آپ کے پاس میں بھی at least کچھ ثبوت ہونا چاہیے کہ بھی آپ نے online exam دیا ہے تو منگلائتن university کا online exam دینے کا یہی process ہے آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو منگلائتن university کے وار میں still کچھ questions ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد